السلام علیکم ناظرین میں ہوں ہنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنان لائٹ چینل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سے جانوروں کو پیدا فرمایا اور ان جانوروں کو خاص خاص قروبیاں عطا فرمائی ہیں ہر جانور کے اندر اپنے خواس اپنی عادتیں اپنے طور اپنے طریقے اور اپنی خاصیات ہیں اور کوئی بھی چیز اللہ نے دنیا میں بیکار پیدا نہیں کی آپ کو حیرانی ہوگی کہ آج ہم آپ کو خرغوش کے مطالق دلچسپ حقائق اور اس کے طبی خواس کے حوالے سے آگا کر رہے ہیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور آخر تک دیکھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ اپنے دیئے گئے وقت پر نہیں پشتائیں گے آپ کے لئے مفید ثابت ہوگی آپ کو بہت سارے معلومات ملیں گی اور آپ اس سے فائدہ بھی حاصل کر سکیں گے سامن جی وقار کا خرغوش یہ اس میں جنس ہے جس کا اطلاق نر اور مادہ دونوں پر ہوتا ہے یہ ایک ایسا جانور ہے جو بکری کے چھوٹے بچے کے مشابہ ہوتا ہے جس کو دونوں ہاتھ چھوٹے اور پیر لمبے ہوتے ہیں مطم سامن اللہ نے خرغوش میں بہت سی خوبیوں رکھی ہیں آئیے چند خصوصیات بھی سنتے ہیں اور پھر اس کے طبی خواس کے بارے میں آپ کو آگا کریں گے خرغوش کی خصوصیت یہ ہے تو آنکھیں کھول کر سوتا ہے جب شکاری آتا ہے تو اس کی آنکھیں کھولی ہوئی دیکھ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے تو وہ واپس سلا جاتا ہے خرغوش کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جب یہ دریا دیکھتا ہے تو مر جاتا ہے چنانچہ اس لئے اکثر یہ دریا کے کنارے مرے پائے جاتے ہیں لیکن ایک امام دمیری کہتے ہیں کہ یہ بات دروس نہیں ہے عرب خرغوش کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ جنات خرغوش میں حیض یعنی منسج ہونے کی ورسے سے دور رہتے ہیں سامنزی وقار اس کا شہری حکم یہ ہے کہ تمام علماء کے نزدیک خرغوش کا گوشت حلال ہے آئیے سامنزی وقار آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ اللہ نے اس میں کون کون چی خصوصیات اور کون کون سے خواس رکھے ہیں طبی طور پر یہ کتنا فائدہ مند ہے اور اس کو اس طریقے سے استعمال کر کے شفا حاصل کی جا سکتی ہیں جاہز نے لکھا ہے کہ اہل عرب کا یہ اقلیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص خرغوش کے ٹکھنے پہنے رہے تو اس پر نگاہے بد اور جادو اثر انداز نہیں ہوتا اس لیے کہ جنات خرغوش کے قریب اس وجہ سے نہیں آتے کہ یہ ان جانوروں میں سے ہے جنہیں حیض آتا ہے اگر کسی شخص کے شفا پا جانے کے بعد کسی عضو میں ارتیاشی کیفیت پیدا ہو گئی ہو یعنی اس کے جسم حرکت کرتا ہو تو ایسے شخص کو خوشکی کے خرغوش کو بھون کر اس کا دماغ کھانے میں دیا جائے تو نہائیت مفید ثابت ہوگا سامن جبکار اگر کچھ شخص دو چنے کے برابر خرغوش کا دماغ لے کر نصف رتل کے چھٹے حصہ کے برابر گائے کا دودھ لے کر استعمال کرے تو اس نصف کے عمل پیرا ہونے والے شخص پر بڑھاپے کا آثار پیدا نہ ہوں گے اگر خرغوش کی مہنگنی یا گوبر کا کوئی حصہ عورت باندھ کر لٹکا لے تو وہ عورت حاملہ نہیں ہو سکتی بقرات نے لکھا ہے کہ خرغوش کا گوشت گرم خوشک ہوتا ہے پیٹ کو صاف کرتا ہے اور پیشاپ اچھی طرح سے کھل کر آتا ہے اور وہ خرغوش اچھا سمجھا جاتا ہے جسے کتے نے شکار کیا ہو تو یہ موٹاپے کی اشترابی حالت میں نفع بخش ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ یہ عمل کرنے سے نیند ختم ہو جاتی ہے اور سودا کا غلبہ ہو جاتا ہے اس کے دفعیہ کے لیے اطبعہ نے تر مسالے کی تجویز کی ہے البتہ یہ مسکور عمل تھنڈے وزاج والوں کے لیے زیادہ سازگار معلوم ہوتا ہے اگر خرغوش کا دماغ بھون کر سیاہ مرچ کے ساتھ ملا کر کھائے جائے تو راشہ کے لیے مفید ہے جسے آپ ریشہ کہتے ہیں ہاتھوں کے کامپنے کی جو بیماری ہوا کر دی ہے بعض خرغوش کا گوش خوشک ہوتا ہے اس لیے کہ انہیں چرنے کے لیے ایسی جگہ چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں پانی میں گھاس پونس وغیرہ رہتی ہیں جس ان کے گوش میں خوشکی پیدا ہو جاتی ہے بنسبت ان خرغوشوں کے جن کو گر ہی میں پیدا کیا گیا ہو امام قضوین نے لکھا ہے ایک دانک خرغوش کے دماغ میں دانک ایک میار ہے ایک زابیہ ہے ایک پیمانہ ہے جو بالکل تھوڑی سی مقدار ہوتی ہے ایک دانک خرغوش کے دماغ میں دو حبے کافور دو دانے کافور ملا کر کسی کو پلا دیا جائے تو جو اس شخص کو دیکھے گا تو وہ محبت کرنے لگے گا اور اگر کوئی عورت اسے دیکھ لے گی تو وہ عاشق ہوگی یہاں تک کہ ایک ساتھ رہنے کے لیے مطالبہ کرے گی دوستو آپ کو یہ بات حیران کن لگی ہوگی اس پر عمل کرنے کی بعض لوگ کوشش بھی کریں گے خرغوش کا خون اگر کوئی عورت نوش کر لے تو وہ کبھی بھی حاملہ نہیں ہو سکتی اسی طرح اگر اس کے خون کو سپیت داغوں اور جھائیوں میں لگائے تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گی اگر کوئی عورت خرغوش کے دماغ کو کھا کر اس میں سے پھر تھوڑا اپنی شرمگاہ میں رکھ لے بعد میں شور سے صحبت کرے تو وہ عورت انشاءاللہ حاملہ ہوگی اسی طرح اگر اس کے دماغ کو لے کر بچوں کے مسوڑوں میں لگا دیا جائے تو ان کے دانت جلد تر نکل آئیں گے سامنی جبکار اس کے علاوہ اور بہت سے خصوصیات ہیں جو اللہ تعالی نے خرغوش کو عطا فرمائی ہیں اگر خرغوش کو خواب میں دیکھا جائے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی خرغوش کی خواب میں تعبیر ایک خوبصورت عورت کی ہے لیکن اس عورت میں محبت و الفت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی اگر کسی شخص نے خواب میں خرغوش کو زبا کر دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی عورت زندہ نہیں رہے گی یا اس سے جدا ہو جائے گی اگر کسی شخص نے یہ دیکھا کہ اس نے خرغوش کا پکا ہوا گوشت کھایا ہے تو اس کی تعبید یہ ہوگی کہ اسے ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے اسے تصور تک نہ ہوگا محترم سامین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس پر لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے آئندہ انشاءاللہ اسی طرح کی انفرومیٹی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہیے فی امان اللہ پاکستان زندہ بار